اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا سید ابو العلہ مودودی ہمارے زمانے کے ایک بے بدل عالم دین تھے وہ مجدد اہد بھی تھے مفسر بھی ہیں اور دائی حق بھی تھا مولانا خدا ان کو غریق رحمت کرے بہت ہی عظیم ہستی تھے ان کا پیغام یہ تھا کہ قرآن پاک کی دعوت کو لے کر کے دنیا میں ہر جگہ پہنچا دیا جائے وہ کامل مومن تھے بغیر ان کے اندر ایسیل سری میں کوئی قصر نہیں تھی اور کوئی کمی نہیں تھی اسلام نہ صرف نون مسلم کو سکھاتے تھے بلکہ مسلمانوں کو بھی بتاتے تھے کہ اسلام ہے کیا چیز ان کو میں یہ کہوں گا کہ ویجنری تھے ان کے ذہن میں ایک بڑا صاف نقشہ موجود تھا اور جس نقشے کو انہوں نے دیکھا تھا اس پر انہیں پورا اعتماد تھا وہ عالم دین تھے اور اپنے مسلک کے وہ ایک لحاظ سے بہت بڑھ تھے اس سے ڈیفر تو نہیں کیا جا سکتا ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں میں یہی کرنا چاہتا ہوں مولانا مودودی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے بیسویں صدی کی اسلامی فکر پر سب سے گہرے اثرات مرتب کیے انہوں نے امام غزالی ابن تیمیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ کے فکری اور علمی کام کو آگے بڑھایا انہوں نے فکر اسلامی کی تشکیل نوکی امت کے زبال کے اثبات کی نشاندہی کی اور اصلاح کے لیے عملی جد و جہد کا آغاز کیا میں تین رجب تیرہ سو اکیس ہجری یعنی پچیس ستمبر انیس سبتین کو اورنگاباد میں پیدا ہوا میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس میں تیرہ سو برس تک سلسلہ ارشاد و ہدایت اور فقر و درویشی جاری رہا ہے حضرت عبوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ کے اجداد کرامی میں سے حضرت سید نظام الدین مودود ثانی قدس اللہ حضر العزیز اسی آوائل صدی نوہم صدی ایجری پہ چش شریف سے برسغیر تشیف لیایا اور حضرت عبوالعلا مودودی کے اجداد کرامی قصب کرنال میں اور اورنگاباد میں آباد ہوا اور جتنی صلاتین گزری اور جتنی بزرگان دین گزری انہوں سے ہاتھ چوما اور احترام کی دیلی وہ شہر ہے جہاں مولانا سید عبوالعلا مودودی کے والد محترم سید احمد حسن اٹھارہ سو پچپن میں پیدا ہوئے آپ کا انتقال انیس سو بیس میں ہوا رقیہ بیگم مولانا سید عبدالعلا مودودی کی والدہ ماجدہ تھی آپ نے انیس سو اٹھاون میں وفات پائی میرا بچپن ریاست حیدراباد کے مشہور شہر اورنگاباد دکن میں گزرا آپ نے نو سال کی عمر تک گھر پر پڑھا اور اس زمانے میں صرف و نحف عربی عدب اور فقہ کی متعدد کتابیں پڑھ لیں آپ کو گیارہ برس کی عمر میں ہائی سکول کے آٹھنی جماعت میں داخل کیا گیا اسکول ہی میں مجھ کو پہلی مرتبہ مزامین لکھنے اور تقریری مباحثوں میں حصہ لینے کا موقع ملا اس سے مجھ کو احساس ہوا کہ مجھ میں زبان اور قلم سے کام لینے کی کچھ صلاحیت ہے انیس سو سولہ میں صرف تیرہ برس کی عمر میں میں نے مولوی یعنی میٹرک کا امتحان دیا مولانا مودودی کو بچپن حصے لکھنے کا شوق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ابتداء حصے ان کی رہبر و رہنما ہے انیس سو پندرہ عیسوی میں صرف بارہ برس کی عمر میں وہ سیرت پاک لکھنے کا آغاز کر دیتی ہے یہ ان کے قلم سے تحریر کردہ دستیاب پہلا تحقیقی اور تخلیقی کام ہے مولانا مودودی نے صرف پندرہ برس کی عمر میں باقاعدہ صحافت کا آغاز کیا انیس سو اٹھارہ سے انیس سو اٹھائیس تک کا زمانہ مولانا مودودی کی فکر کی تشکیل کا دور ہے جمعیت العلماء ہند جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے جمعیت کو اپنے ہفت روزہ ترجمان مسلم کے لیے ایک متحرک اور فعال شخصیت کی ضرورت ہے علماء کرام کی نظر انتخاب اٹھارہ سالہ نوجوان مولانا مودودی پر آ کر ٹھہر جاتی ہے مسلم کی شاہد کا آغاز یکم ناؤنبر انیس سو اکیس سے ہوتا ہے مولانا مودودی چھبیس جولائی انیس سو بائیس سے اس کی آخری اشاعت آٹھ اپریل انیس سو تیئیس تک مدیر کے فرائل انجام دیتے ہیں مولانا مودودی الجمعیت کے دوسرے ایڈیٹر کے فرائل انجام دیتے ہیں آپ جودہ جون انیس سو پچیس سے پندرہ مئی انیس سو اٹھائیس تک تقریباً تین برس اس کی ادارت کرتے ہیں الجمعیت کی ادارت سے کنارہ کشی کا بنیادی سبب جمعیت العلمہ ہند کا کانگریس سے اشتراک ہے کیونکہ آپ متحدہ ہندوستانی قومیت کو اسلامی روح کے منافع سمجھتے ہیں انیس سو چھبیس میں ہندوستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑکا دی جب ہندوستان کے اندر شدی تحریک کے بانی کو قتل کیا گیا اور اس پر سارے کانگریسی اور گاہ کرنسے ہندو تلماللہ اٹھے اور خود مہتمہ گاندی نے یہ کہا اسلام کا پہلے بھی تلواری ایک فیصلہ کن انصر رہا ہے اور آج بھی تلواری اس کا فیصلہ کن ایک انصر ہے اور یہ ایک خون ریجی کا مذہب ہے اس طرح تیر نشتر سے مسلمانوں کے دلزکمی ہو گئے اور اس وقت کے وہ شولہ بیان مقرر مولانا محمد علی جوہر نے جیمع مجد دہلی میں کھڑے ہو کر کہا کاش کوئی ایسا صاحبی کلم ہوتا جو ہندو کی اس تیر نشتر کا جواب دے دیتا تاکہ ان کا موہ اور ان کا کلم بند ہو جائے نوجوان مولانا مودودی بھی جامع مسجد دہلی کے اس اجتماع میں موجود تھے انہوں نے اس پروپیگنڈے کا پردہ چاک کرنے کا فیصلہ کیا تیس سالہ نوجوان مولانا مودودی انیس سو ستائیس میں الجمعیت میں سلسلہ وار مضامین لکھتے ہیں اور دنیا کو اصل حقائق بتاتے ہیں انیس سو تیس میں الجمعیت میں شائع ہونے والے مضامین الجہاد فلسلام کے عنوان سے کتاب کی زینت بنتے ہیں اسے مولانا مودودی کا ایک عظیم کارنامہ قرار دیا جاتا ہے اللامہ اقبال کہتے ہیں اسلام کے نظر جہاد اور اس کے قانون سلح و جنگ پر یہ ایک بہترین کتاب ہے اور میں حرضی علم آدمی کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے سید شریف الدین پیرزادہ لکھتے ہیں اسلام پر تشدد پسندی کے الزام کا مولانا مودودی نے جس ایمانی جررت اور تقابلی اور تجزیاتی متعلق ذریعے الجہاد فلسلام کی صورت میں جواب دیا ہے ان کا یہ استدرال آج کی صورتحال میں بھی پوری طرح متعلق موثر اور قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے میں نے خود نائنٹین فورٹی سکس سے مولانا کی بعض تصانیف سے استفادہ کیا اس میں الجہاد فلسلام خاص طور پر قابل ذکر کتاب ہے ایک فقہی علمی موضوع کو بڑے ہی عام فہم انداز میں سلیس طریقے سے پیش کیا اس کتاب نے سب سے زیادہ فائدہ خود مجھے پہنچایا میں نے جب اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا تھا تو میرے اندر دینی حمیت سے زیادہ قومی حمیت کا جذبہ کام کر رہا تھا لیکن تعلیف و تحقیق کے دوران میں جب مجھے ایک ترتیب کے ساتھ اسلام کے اساسی نظریات اور اس کے تفصیلی احکامات کا غور سے متعلق کرنے کا موقع ملا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ میں نہ صرف نظام شریعت کا فہم اور اس کی حقانیت کا غیر متزلزل یقین اُبھر آیا بلکہ اس نظام کے احیا کا ولولہ بھی مجھ میں پیدا ہو گیا